موسیقی 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 وہ ہے بارہ سو پندرہ سو آزار اپنی منورجی سے کھریدیں گے اور عام آدمی کو اس سے پہل پوری طرح سے اکشان ہوگا اٹانی نے پانی پت کے نولتھا میں اور جتر میں اور کئی سگے ایسے ایسے بھیر آرس بنائے ہیں جس کے اندر چار سال تک اناج ہم سرکشت رکھ سکتے ہیں اگر مان لو انہوں نے دیس روپے کلو گے ہوں کھریدیا اور ایک روپے کلو ایک روپے آرس کے اندر خرصہ پڑ گیا تو اکیس روپے میں اس کا یہ لگا کہ ایک سال تک سیو کرنے کا اور وزرو کرنے کا جو ہے اکیس روپے پڑیا اس کو ٹوٹل ایک کلو کا خرصہ اسی گے ہوں کا آٹا بنا کر وہ ہے سو روپے کلو یعنی کہ آج بھی جو سات روپے کلو مکہ کھرید رہے ہیں اور ٹیٹھ سو روپے کلو مکہ کا آٹا بھی کر رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کتنا دو سو پرسنٹ دو سو گڑا دو سو پرسنٹ دی دو سو گڑا اس کا منافع لیا جا رہا ہے پیشائی کا ریٹ کتنا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہو موسکل سے ایک روپے آرس کے زیادہ سے زیادہ اور بیکنگ ہے بیکنگ کے پتاس پیسے کی موسکل سے اس کے ساڑھے بائیس روپے کلو پڑا اور وہ بیج رہے ہیں سو روپے کلو تو آپ اندازہ لگا یہ عام آدمی اور گریب آدمی اس سے بری طرح سے پرباوید ہوگا اور کسان کسان کا جو زمین ہے اس پر یہ کالے قانون ہے اس کے اندر پراؤدان کیا گیا ہے کہ اگر کسان نے کوئی سمجھوتا کر لیا جیسے اڈانی سے کرنا ہی پڑے گا یہ پراؤدان ہے اس کے اندر کسان کی زمین پر لون لینے کا اڈانی کو ہے اور لون لے کر وہ اتنا کردوان بنا دے گا کہ ہمیں آخر میں اپنی زمین اڈانی کو بیٹھنی پڑے گی اس کے اندر اس طرح سے اور ایک پراؤدان اور ہے اگر ہماری کوئی سمجھتا ہے کسانوں کی کوئی بھی سمجھتا ہے بائی دانسیے سوچو کہ اگر ہم کھیت میں کھیتی کر رہے ہیں اور کوئی سمجھتی آ جاتی ہے تو ہم اڈانی کے خلاف صرف ایس دی ایم تک جا سکتے ہیں کوئی میں کیس نہیں کر سکتے اس کے اندر بلکل کلیر پراؤدان دیا گیا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی کوئی میں ایس کے خلاف نہیں جا سکتے اور صرف میکسیمم جو آئیر ایتھورٹی ہے وہ ایس دی ایم دیا گیا ہے کہ آپ لوگ صرف اور صرف ایس دی ایم تک سنوائی ہو سکتی ہے آپ کی اگر وہاں نائی نہیں ملا تو آپ قریب پر بھی نہیں جا سکتے آپ ایک بات سوچیے آج کے دن لاکھوں کروڑوں کسان جب بیٹھے سڑکوں پر اپنے اکیمان کر رہے ہیں جب لاکھوں کروڑوں کسانوں کی آواز نہیں سنی جاری سوچ کے دکھو ایک کسان کی آواز کون سنے گا جب لاکھوں کی کسانوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے اس طرح سے بیٹھے رہو تامی بھائی اگر کوئی یہ پوچھیں کل راج سبا میں بھی ایک سنو اٹھا دا بازپا کے کسی سانسط نے پوچھا یہ تین کانون ہے ان کو آپ لوگ کالا کیوں بول رہے ہو کالا کانون کیوں بول رہے ہو یہ جو سمجھتے ہیں کسان مزدور آم آدمی کو سوٹو ویسے میں جتنی پریشانیاں ہوں گی وہ انہی کی وجہ سے اس کانون کو کالا کانون بولا جا رہا ہے اوڑا کلیا اوڑا کلیا اوڑا کلیا اوڑا کٹو اوڑا کٹو اوڑا کٹو نکالیو کیے امرجنسی کے کوئے نکال دے بھائی امرجنسی ہے تو جان دیو بھائی اوڑا سائیڈی مو ہوئی ہے بھائی سائیڈی مو ہوئی ہے لگا لے سندیب کوئی بات ہو نہیں اوڑا کٹو کوئی تائرہ جائے اوڑا کٹو گدہ پرکان دیگا دیو آدمی اوڑا کٹیرہ جائے بیٹھو بھائی گٹھو بیٹھ جاؤ بھائی ویچار سنو بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی ویچار سنو بھائی بھائی ایک بات اور ایک بات سب سے مہتوسن ہے میں بتانا چاہتا ہوں بھئی سبی کور سے سنیں آپ لوگوں کے لئے بہتی بڑا میسیج ہے بھائی گاڑی بار ایک بار رکھ جا رکھ جائے ایک بار سنو بھائی یہ اگر دیش کے اوپر سماج کے اوپر کوئی بھی سنکٹ آتا ہے ساہے وہ کسی سرکار کے کانون سے ہو چاہے وہ کسی بہاری اکرمنٹ سے ہو چاہے کسی آفتا کے روپ میں ہو اس کے لئے بھائی سنو بھائی جو بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے سکولوں میں ہیں اور جو بھدرک ہیں بھدرک لوگ اتنا اپنا کبیشتی نہیں رکھتے کہ وہ آگے آگر اور سرکار سے یا سسٹم جلڑس کے یہ ایک گام جو لڑنے کا ہے کانون واپس پہوانے کا ہے یہ ایک گام صرف اور صرف یوہ پیڈی کا ہے اور یوہوں کے اندر اتنا جوس ہونا چاہیے کہ اتنا جور لگا دیں کہ سرکار کو یہ کانون واپس دینے کے لئے مجبور ہونا پڑے اس لئے میں یوہوں سے اپیل کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ آگے آئے اور اپنا اس آن دولن میں سہیوٹے اور اپنے آہوٹی دیں میں سب کا بہت ہ انہینا کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی